شاید آپ نے ان کے شوز کے پروموز دیکھے ہو ہمارے چینل کی اوپر اگر نہیں دیکھے تو ہم نے کہا ہم ذرا فارمل انٹرڈکشن آپ کا کرواتے ہیں مزمل شاہ صاحب سے جوائن کرنے جا رہے ہیں آج کے دن سے ایک سمس نیوز پہ آٹھ بجے آپ ان کا پروگرام دیکھیں گے اور ویک ڈیز میں دیکھیں گے میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو کہ صافت کو سمجھتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کے لیے نام یہ چہرہ نیا نہیں ہے جن کے لیے ہے ان سے تار و فرم کرائی دیتے ہیں مزمل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پہ ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں مزمل تینکی ویہی مچ کو جوائننگ آس بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تو آپ کو ویلکم بھی کریں گے خوش آمدید بھی کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہ کیا احساسات ہے کیا جذبات ہیں جو جڑیں آپ کے ایکسپریس نیوز سے یہاں سے وابستہ ہونے کے بعد آپ دونوں کو بھی گوڈ مورنگ اور السلام علیکم ہم سب سے پہلے تو بہت اچھا لگ رہے ہیں ایکسپریس کا حصہ بن کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے اور ایک نئی چیز کی ہمیشہ ایک نوولٹی فیل ہوتی ہے سو فائنڈنگ اٹ ویہی ایکسائٹنگ اور اپکا شو بھی پہلے فالو کرتا رہا ہوں اور امید ہے آپ بھی ہمارا شو فالو کریں گے آج رات سے definitely we are looking forward اور ہم بھی بہت ایکسائٹنگ ہیں آپ کس نئی شو کھلے کہ اچھا مضمل ایک مین سٹریم آنکر کی ذمہ داری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بڑی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور آج کل ہم مختلف چینلز پر مختلف آنکرز کو دیکھتے ہیں do you think کہ آنکرز اتنی ذمہ داری اس طرح سے نبھار ہیں جو ایک مین سٹریم آنکر کی ہوتی ہے دیکھیں اس میں بات اس طرح سے ہے کہ پہلے ہمیشہ سے crisis یہ رہا پاکستان کے اندر بھی اور جگہوں پہ بھی کہ information gather کیسے کرنی ہے ہم نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کا جب یہ دور جب publicize ہوا ہے جب عوام میں اس کی reach بڑی ہے پاکستان جیسے ممالک کے اندر تو اس کے بعد یہ چیز نظر آتی ہے کہ عوام تک access کا مسئلہ نہیں ہے information کا اب مسئلہ یہ ہے کہ confusion ہے کہ کونسی خبر authentic ہے کونسی news ایسی ہے جس کی کوئی factual backing موجود ہے اور کونسی خبر ایسی ہے جو fake news ہے تو آج کل ایک anchor کی ایک صحافی کی سب سے بڑی ذمہ داری میں ہی سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بہت مرتبہ false information اور propaganda جو ہے وہ popular ہو جاتا ہے اور اس کو counter کرنے کے لیے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ ہو نہیں پاتی ٹھیک تو ایک anchor کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ fact کو fiction سے الگ کر کے دکھائے کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نیا information کا addition تب ہی ہو سکتا ہے information کو counter اس طرح سے کریں کہ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں جس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آگیا آپ لوگوں کو معلوم ہیں تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود مسئلہ availability of information کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان سب میں سے کون سی وہ خبر ہے جس کو authentic مان سکتے ہیں جس کا ثبوت ہے جس پر debate ہونی چاہیے جو rational ہے reasonable ہے تو ایک anchor کی ایک صحافی کی آج کے دور میں ذمہ داری یہی ہے کہ fact کو fiction سے الگ کرے اور جو authentic چیز ہے وہ بتائے اور fake news کا ادراک جو ہے وہ عوام کو کر کے دے ویسے تو مضمل جب بھی نیا anchor کو نیا مذبان پرگرام شروع کرتا ہے انفیک چینلز جب نیا کو شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے مختلف کچھ نیا آ رہا ہے لیکن میں آپ کی شخصیت سے expect کرتا ہوں کہ it would be something new to watch آپ ہمیں بتائیے آپ کے اس پرگرام میں ایسا کیا نیا ہے جو پہلے ٹی وی چینلز پہ نہیں ہو رہا یا express news پہ نہیں ہو رہا دیکھیں اس میں ہمارا target تو یہی ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ main stream کے اوپر ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک audience جو کہ school going بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی early ages کے اندر ہوں گے یا پھر college going یا university going جو بچے ہیں اب وہ اکثر جو ہے وہ viewer fatigue کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں اگر main stream political debate ہو رہی ہے تو صرف people's party یا noon league یا تحریک انصاف اس کے علاوہ کوئی topic ملتا نہیں ہے دیکھنے کو تو ہمارا plan یہ ہے کہ اس کو ایک socio political show کر کے بنائیں ایک تو صرف hyper political debates ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج court پیشی میں یہ ہوا یا پھر اگلے ہفتے یہ ہو جائے گا یا پھر predictive analysis ہوتا ہے تو ہمارا جو interest ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو portrait کرنا چاہ رہے ہیں کہ لگے یہ کہ ہم معاشرے میں society میں جو talking points ہیں ان کو بھی اٹھا رہے ہیں نہ کہ صرف چند سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہم اسی میں الجے ہوئے ہیں جو سارے میڈیا کا landscape کر رہا ہے باقی تو میرا خیال ہے کہ ایکسپریس سے بہتر کوئی platform نہیں ہے experiment کرنے کے لیے because they give you that liberty to experiment اور یہاں پر وہ space جو editorial ہی ہمیں مل رہی ہے اس کا فائدہ ایسے اٹھا سکتے ہیں کہ جو معاشرتی issues ہیں چاہے وہ education کا ہو وہ health کا ہو یا juvenile issues ہوں یا اس کے علاوہ وہ feminism سے متعلق ہو یا women empowerment سے متعلق ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ main stream کے اوپر main slots کے اوپر politics بھی discuss ہو لیکن اس کا کہیں نہ کہیں ایک حصہ جو novelty کا جو new factor کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ساری debate کے اندر معاشرے کے اندر جو talking points ہیں ان کو بھی integrate کریں اور میرا خیال ہے difference or x factor یہی ہوگا زبادہ زبادہ تو مضامل ہم نے اپنے intro میں بھی کہا کہ جو social media دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کو آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے کام کے حوالے سے لیکن جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے والے ان کی لئے کیا اٹریکشن ہے کیا کہیں ایک نیا جو experience ہو سکتا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ i have been speaking to the social media audiences mostly پچھلے ساتھ اٹھ سال میں بے شک میں main stream media سے associated ہوں لیکن کوشش یہ رہی کہ جو informal conversation ہوتی ہے وہ میں social media کے اوپر کروں کیونکہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے کوئی time کی قید نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ space بھی زادہ تھی بات کرنے کی تو وہاں پر تو ایک audience بہت بڑی ہے جو کہ پہلی recognize کرتی ہے یا پھر میرے narratives کو سنتی آئی ہے endorse کرتی آئی ہے لیکن اس show کے جو ناظرین ہیں ان کے لئے نئی بات یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ social media پہ exist نہیں کرتے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی population اس وقت بھی ایسی ہے جو ٹی وی دیکھتی ہے اور social media پہ اس طرح سے وہ ٹیکس سیوی نہیں ہے اسی لئے اس کو اتنا follow نہیں کر پاتے چاہے وہ country side کے areas ہوں یا far off areas ہوں remote areas ہوں تو وہاں پہ ٹی وی کی access زیادہ ہے بطا اور internet اگر اسے comparison کریں تو اس show میں جو نئی چیز ہو سکتی ہے audiences کے لئے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے کبھی engage نہیں کیا اس سے پہلے کیونکہ وہ social media پہ اس طرح follow نہیں کرتے so this is our opportunity کہ ان کو بھی ہم وہی narratives جو critical بھی ہیں جو rational بھی ہیں اور جو novel بھی ہیں وہ دکھائیں تاکہ یہ ٹی وی کے اوپر سے جو ایک humiliation ہے بہت سے لوگوں کی جو وہ بات کرتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا کم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس پہ debates جو ہیں وہ pointless ہوتی ہیں اس کے علاوہ result نہیں نکلتا کسی بات کا circular conversation ہوتی ہے تو what we could do for the new audiences of the ٹی وی is that we could do a rational discourse کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو ریزلٹ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہو اور ان کو پتا ہو کہ اگر ہم یہ ٹائم دے رہے ہیں اس شو کو اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی information مل رہی ہے entertainment نہیں مل رہی نہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اور نہ صرف ایسا argument ہو رہا ہے جو صرف ہوا میں exist کرتا ہے کہانیوں پر مبنی ہیں تو کوشش یہی کریں گے کہ نئی چیز نئی audiences کے لیے اس شو کے platform سے یہی رہے کہ جن لوگوں سے پہلے انگیج نہیں کیا ان تک پہنچیں اور ان کو ریشنل ڈسکورس ہوئی ہے ویسے تو لڑائیاں بھی ہیں اس کا پڑا important حصہ اور بعض شوز تو ہٹ بھی لڑائیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں خیر شو کا نام بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہے کچھ لوگ promos دیکھ چکے ہیں لیکن کچھ ہماری جو audience ہے ایکسپریسو کی obviously they might have not aware of it تو میں چاہوں گا شو کا نام کیا ہے اور کیوں ہے یہ جو نام رکھا گیا کیوں رکھا گیا دیکھیں یہ تو شو کا نام تو جو ہے وہ state craft ہے اور اس کے پیچھے دیکھیں وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام بھی theoretical framework سے associated ہے کیونکہ پاکستان کے اندر political shows تو کافی زیادہ ہیں لیکن جہاں بھی کسی particular سیاسی happening کی کسی بھی سیاسی event کی بات ہوتی ہے تو اس کا historical background نہیں پتا ہوتا اس کے علاوہ اس کا philosophical background نہیں پتا ہوتا تو state craft کی جو term ہے وہ catchy اس لیے لگی کہ عوام کو دوبارہ سے یہ سمجھائیں کہ social contract کیا ہوتا ہے state کیا ہوتی ہے اس کی responsibilities کیا ہیں آپ کی obligations کیا ہیں کیونکہ ریاست اور عوام کے درمیان میں جو ایک معاہدہ جو exist کرتا ہے چاہے وہ constitution ہو لیکن اس کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں social contract کہتے ہیں تو یہ social contract جو ہے یہ define کرتا ہے کہ میں نے state سے کیسے انگیج کرنا ہے اور state نے میرے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے تو بہت سی چیزیں پاکستان کی audiences کو democracy کی حد تک یا پھر modern state craft کی حد تک clear نہیں ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس نام سے بھی یہی signify ہوتا ہے کہ ہم وہ philosophical background بتائیں ہر سیاسی پہلو کا تاکہ ان کو idea ہو کہ ان کے حقوق ہیں کیا اصل میں کیونکہ یہاں پر بہت دفعہ بہت سے افراد ٹی وی پہ آکے یہ argument کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ڈنڈے سے ٹھیک ہوگی تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ anti emancipatory قسم کی بات ہے یہ آپ public کی againstی بات کر رہے ہیں کہ ان پر force use کی جائے تو اسی لیے کوشش یہ کرنی شاہی ہے کہ ان کو clear ہو کہ democracy کی سٹڑیا کا نام ہے یا state سے engage کیسے کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر ریاست جو قانون سازی کرتی ہے جو پارلیمان قانون سازی کرتی ہے سیاستدان اس کا حصہ ہوتے ہیں ان کی کیا obligations ہیں کیا duties ہیں کہ وہ civil liberties کو ensure کریں اس کے علاوہ constitutional principles کو uphold کریں تو اس نام سے بھی یہی چیز attractive لگی کہ state craft کی جو term ہے وہ ذرا آپ کو پتا ہے کہ micro lens سے نہیں بلکہ macro lens سے ایک بڑے landscape سے ریاست کو دیکھنے کی بات ہے تو اسی لیے یہ term catchy لگی اور اس suggestion کو قبول کرتی ہے that's amazing اچھا مزامل ویسے بطور عوام ہم میڈیا کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اور بہت criticize بھی کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن کہیں نہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو خبر کی تشیر ہے اس کو لے کر تھوڑا responsibility کو شو کیا جائے دیکھیں یہ کافی اچھا سوال ہے آپ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ blame تو کرتے ہیں بڑی بڑی political parties پہ سیاسی لیڈران پہ کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے یا پھر propaganda کا شکار کر دیا یا اس سے یہ ہوا کہ وہ بھولی گئے کہ ہمارے rights کیا تھے اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ اگر ہم کسی کے لیے جان دے رہے ہیں تو اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے پہلے تو یہ سارا کچھ اس لیے بھول گئے کہ ان کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہے تو یہ سوال مجھے اس لیے بڑا pertinent لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف جو ruling elite ہے اس پہ criticism کرتے ہیں کرنا چاہیے بلکل لیکن ساتھ ساتھ personal responsibility کی بات بھی ہونی چاہیے تو بہت سا ایک بڑا حصہ پاکستان کے معاشرے سے اپنے اوپر responsibility لینا اس کو قبول نہ کرنے کو آرگیو کرتا ہے تو unfortunately historically بھی بہت سے لوگ پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں تو اس کا قصور وار کوئی اور ہے سازش کسی اور نے کی conspiracy theories گھڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ viewers کا ناظرین کا اتنی literacy کم از کم ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ fact کو fiction سے علادہ کر سکیں اگر ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو آگے پھیلا دیں یا وٹس ایپ پہ وہ multiple forwards کر دیں آگے سے 20 لوگوں کو بھیج دیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے یا ہمارا religion بھی یہی کہتا ہے اور اس کے علاوہ mainstream media کے یا تمام media theory کے جو قوانین ہیں جو media ethics ہیں وہ بھی یہی پڑھاتے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی خبر آپ کو ملی ہے تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے تو اگر ایسی کوئی خبریں عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں کہ mass کا بھی ہوتا ہے populous کا بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ وہ دور نہیں ہے جب library کو کسی نے جلا دیا تو آپ کے پاس کوئی alternative knowledge exist نہیں کرتا وہ ہے آپ کے پاس اب آپ نے صرف اس کو ایک بار authenticate کرنے کے لیے اس کو confirm کرنے کے لیے گوگل کرنا ہے یا دیکھنا ہے اس کا کوئی authentic source ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں اور اس سے پہلے آپ نے اس خبر کو آگے بڑھا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں فیک نیوز پیٹلنگ کر رہے ہیں تو اس پیٹلنگ سے بچنے کے لیے تھوڑی سی personal responsibility ہونی چاہیے ہر وہ بات جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی اچھی نہیں ہوتی اکثر بلکہ جو حقائق ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے وہ اس سے opposite کھڑا ہوتا ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو عوام کا یا پھر جو consumer ہیں mainstream media کے یا social media کے ان کا اتنا قصور ضرور ہے اگر فیک نیوز ان کو ان تک پہنچتی ہے تو وہ پہلے اس کو verify نہیں کرتے تو verification ان دی اینڈ ایک دیمی مزاج کے مزمان ہے ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں لیکن آج کل جو دور ہے پیس یو نو وہ شور شرابے کا دور ہے اور اس میں مڑا مشکل ہو جاتا ہے دیمی انداز میں اپنی بات کو پہنچانا آپ کو کیا لگتا ہے آپ مقابلہ کر پائیں گے شور شرابے اپنے اس دیمی انداز کے ساتھ دیکھیں اس میں بہت سے لوگ مجھے شروع سے یہ سمجھایا کرتے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا سوشل میڈیا پہ اپنا چاہیے نہیں مین سٹریم سٹریم پہ کہ یار آپ تو لڑائی کروانا نہیں جانتے یا اس کے علاوہ آپ کو سن سے نہیں پھیلانی نہیں آتی یا لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یار تماشا لگانا چاہیے سکرین کے اوپر تو اس کے بعد بکھے گا جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ان کی ایڈوائز کو میں نے کبھی قبول نہیں کیا اور پہلے دن سے اس طرح کے مشورے بہت ملے جتنے مو اتنی باتیں والی چیز ہے کہ جتنے لوگوں سے ملا جن سے انگیج کیا سب نے یہی کہا کہ نہیں یہ آپ غلطی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کہاں سنتی ہے ریشنل باتیں وہ کہاں فلسوفکل باتیں سنتی ہے وہ کہاں کتابوں کی بات سنتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے تین چار سال میں جتنا ایکٹیوزم جتنا کام کیا اس نے اس کو غلط ثابت کیا اس نیرٹیو کو کہ پاکستانی عوام سننے کو تیاری نہیں ہے ان چیزوں کو بالکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کرنی اس طرح سے ہے نا کہ ایسا نہ لگے کہ آپ کسی کا ایجنڈا یا کسی کا نیرٹیو ووٹو کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن اپنی آواز اونچی کرنے سے آپ کا آرگیومنٹ اونچا نہیں ہوتا اس کی منطق اس کی لوجک اونچی نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف دلیل سے ہی ہو سکتی ہے تو میں نے کوشش یہ ہی کی کہ اگر کوئی سخت بات بھی ہو رہی ہے تو وہ ایسے انداز سے ہو کہ لگے ہی نہ کہ میں نے کوئی اوفینسف بات کی ہے تو یہ طریقہ کار جو میں نے اختیار کیا اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے بہت زیادہ کیونکہ میں نے اکثر ایسی باتیں بھی کر دیں جو کوئی اور کرتا تو شاید اس پہ بڑا لوگ جو ہے اس کو منڈ کرتے یا لوگ اعتراض کرتے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے بٹ جو بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ کس طرح ہو رہی ہے تو اگر ایک تلخ بات بھی آپ شوگر کوٹ کر کے کرنا جانتے ہیں تو آپ کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے اس سے اور میرا خیال ہے تین چار سال سے یہ ثابت کیا ہے میں نے کیا کہ اگر دھیمیں مزاج میں بھی تکی لوجیکل بات کی جائے زبا دست ویڈ آرگومنٹ تائم کیو ویڈی مزمیل بہت شکریہ آپ آئے صبح صبح ایکسپرسوں میں اور ہم آپ کو بہت ساری نیک تمنہ آئے اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا یہ شو بڑا کامیاب رہے اور ایکسپرس فاملی میں آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں سید مزمیل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے سمبات کرے تھے